تاریخی لیاقت باغ بردان وی راج میں ایسٹ انڈیا کمپنی گارڈن یہاں انگریز فوجی مشکیں کرتے تھے سیاسی اعتبار سے اہم تین مرتبہ ملک کے وزیر آدم رہنے والے نواز شریف جو چوتھی مرتبہ اس منصب کے حصول کے لیے انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے لیاقت باغ میں جلسے کا انہگات کیا جائے گا اس تاریخی جلسہ کا لیاقت باغ کی تاریخ کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیا جائے اس باغ میں انگریز فوجی مشکیں کیا کرتے تھے اسی مناظبت سے اس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی گارڈن پڑ گیا ریکارڈ کے مطابق تقسیمہ ان سے پہلے یہاں جن تاریخ ساس شخصیات نے خطاب کیے ان میں مہاتمہ گاندی جواہر لال نہرو مولانا ازاد اور مولانا زفر علی خان شامل ہیں جبکہ پاکستان بننے کے بعد سول اکتوبر 1951 کو ملک پہلے منتخی وزیر آزم لیاقت علی خان نے اسی باغ میں ایک قاتلہ نہ حملے کے دوران جامع شہادت نوش کیا جس کے بعد اس باغ کو ان کے نام سے موصوم کر دیا گیا لیاقت علی خان کی شہادت کے حوالے سے بے شمار پر تجسس واقعات موجود ہیں بتایا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان پر حملہ سید اکبر نامی شخص نے کیا بعد میں جس کے مصدقہ شواہد بھی سامنے آ گئے اور گولی چلانے کے بعد وہاں مشتائل حجوم نے اسے بھی حلاک کر دیا نوابزادہ لیاقت علی خان کی شہادت کی خبر ملک بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی قابلی ذکر بات دی ہے کہ خواج ناظم الدین جنہوں نے لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پاکستان کے دوسرے وزیر عظم کی ذمہ داریاں سنبھالی اس وقت نتیہ گلی میں آرام فرما رہے تھے جبکہ غلام محمد پنڈی ہی میں موجود تھے لیکن دونوں شخصیات نے لیاقت علی خان کے جلسے میں شرکت نہیں کی البتہ ان کی شہادت کی خبر سنتے ہی مشاورتی عمل میں شریک ہو گئے اور مشتاق گورمانی جو وزیر داخلہ بھی رہے ان کی گاڑی جلسہ گاہ میں اس وقت داخل ہوئی جب لیاقت علی خان کا جستے خاکی جلسہ گاہ سے باہر لائے جا رہا تھا پھر ان کی شہادت کی تذیر کے بعد مشتاق گورمانی ان کے جستے خاکی کے ساتھ اسپتال لگ گئے جو ہلکے پاکستان کے پہلے منتخیب وزیر عظم کے قتل کو ایک منظم سازش قرار دیتے اور اس وقت کی تین اہم شخصیات کے گرد اس سازش کا تانہ بانہ بنتے ہیں جو اس وقت راول پنڈی میں موجود بھی نہیں تھی ان میں اس وقت کے سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل ایوب خان اور سیکرٹری غارجہ اکرام اللہ شامل ہیں اسکندر مرزا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کراچی میں ٹینس کھیلنے میں مصروف تھے جنرل ایوب خان لندن کے ایک اسپتال میں تھے اور اکرام اللہ ایک خاص مشن پر ہولینڈ میں موجود پاکستان سے آنے والی کسی کال کے منتظر تھے نواب زادہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پھر کمپنی باغ سے لیاقت باغ کا ایک نیا حوالہ بنا خواجہ نازم الدین چودری محمد علی سمیت تحریک پاکستان کی کئی شخصیات نے جن میں قومی سملی کے سپیکر فضلاللہ چودری بھی شامل تھے انہوں نے لیاقت باغ میں خطاب کیا پاکستان پیبلز پارٹی کے چیئرمن ذلوکار علی بھٹو غالباً وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے چار مرتبہ یہاں عوامی جلسوں سے خطاب کیا انہوں نے یہاں سے پہلا جلسہ پارٹی کے بانی چیئرمن کی حیثیت سے گیارہ جنوری انیس ستر میں کیا جبکہ بطور صدر پاکستان اور وزیر آزم پاکستان بھی جلسوں سے خطاب کیا بیگم نصورت بھٹو نے شہر کو فانسی دیے جانے کے بعد پارٹی کی چیئر پرسن ہونے کی حیثیت سے یہاں خطاب کیا اس وقت جنرل زیاء الحق ملک میں آم انتخابات کا اعلان کر چکے تھے لیکن بیگم نصورت بھٹو کے خطاب کو جس انداز میں پذیرائی حاصل ہوئی اور جتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے پورے جوش و خروش سے جلسے میں حصہ لیا کہا جاتا ہے کہ جنرل زیاء الحق کو اپنی آخری خطاب بھی لیاقت باغ میں ہی کیا تھا اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ لیاقت علی خان اور محترمہ بنظر بھٹو کی شہادت میں یہ مماثلت پائی جاتی ہے کہ دونوں شخصیات کے قدل اور قادلوں کا آج سا کچھ پتا چلا اور نہ ہی اصل اسباب کا بس پورے سراریت کے دبیز پردوں میں چھپی کہانیاں ہی ہیں لیاقت باغ میں شہید ہونے والی دونوں شخصیات سندھ میں مدفون ہیں راولپنڈی کے شیخ رشید احمد وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے ایدین کی نمازوں سے لے کر اپوزیچن کے رہنما کی صورت میں حکوماتی حیثیت میں بھی لیاقت باغ میں درجن و خطاب کیے لیاقت باغ کسی زمانے میں بہت وسیع و عریض ہوا کرتا تھا اور یہاں اسی شخصیت کے جلسہ عام کو کامیاب تصور کیا جاتا تھا جس کا جلسہ اس کے وسط سے لے کر تمام اعتراف میں شرکہ سے بھرا ہوا ہو اس تعداد کو ایک لاکھ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہی وجہ کہ سابق وزیراعظم محمد خان جنجو مرہوم اپنی خواہش کے باوجود یہاں جلسہ نہ کر سکے البتہ ائر مارچل ریٹائٹ ازغر خان نے تحریک استقلال کے سربراہ کی حیثیت سے اور اسلامی جہمولی اتحاد اور پاکستان قومی اتحاد کے رہنماوں جن میں پیر بگارہ اور مولانا شاہ احمد نورانی شامل تھے یہاں مختلف جلسوں سے خطابات کیے جبکہ راول بنڈی کے اسی لیاقت باغ میں عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ خان عبدالولی خان خطاب کے لئے تشریف لاتے ہوئے موجزانہ طور پر ایک ثانیہ سے محفوظ رہے یہ ظلفکار علی بھٹو کا دور حکومت تھا فیڈل سیکیورٹی فورس یعنی ایف ایس ایف کو بھٹو صاحب کی ہدایت پر تشکیل دیا گیا تھا اپنے اقدامات کی وجہ سے یہ فورس بدنامی کی حد تک اپنی ساکھ حراب کر چکی تھی تین مارچ انیس سو تہتر کو خان عبدالولی خان نے لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کا فیصلہ کیا تو صوبہ سرحد سے لے کر کراچی تک کے بختون اس جلسے میں شرکت کے لئے لیاقت باغ پہنچے ولی خان ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے لیاقت روٹ پر لیاقت باغ سے محض چند منٹوں کی مسافت پر تھے تو لیاقت باغ میں فائرنگ شروع ہو گئی جس کے بعد اپنے قائد کی تقریر سننے کے منتظر ہزاروں کارکنوں میں بھگدر مچ گئی خان ولی خان کو ان کے رفاقہ نے جلسہ گاہ کے قریب روک لیا لیکن وہ بزد تھے کہ کارکنوں کے پاس ضرور پہنچیں گے اور پھر بامشکل ان کی گاڑی کا رخ موڑا گیا وہ لیاقت باغ میں خطاب تو نہ کر سکے لیکن وہاں رنجو علم کی ایک اور تاریخ چھوڑ گئے مبینہ طور پر بھٹو صاحب کی جان اسار فورس ایف ایس ایف کی گولیوں سے پچاس کے لگ بگ این بی کے کارکن ہلاک ہوئے اس فورس کے سربراہ مسعود محمود تھے تہم بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ جو کارکن صبح سرد کے مختلف علاقوں سے بسوں میں آئے تھے جب وہ فائرنگ کے بعد جان بچانے کے لیے اپنی اپنی بسوں میں بیٹھ کر افرہ تفریح میں بھاگنے لگے تو ان کی بسوں پر مٹی کا دل پھینکر آگ لگا دی گئی نتیجہ تن کئی کارکن بسوں میں خاکستر ہو گئے سیاسی جلسوں سے ہٹ کر بھی لیاقت باغ مختلف سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے ایک زمانے میں یہاں میلے ٹھیلے بھی لگتے تھے پنجاب کین روایتی میلوں میں ماضی کے معروف گلوکار عالم لوہار انہائت حسن بھٹی سمید اس وقت کے کئی مقبول گلوکار گائیکی کا مظاہرہ کرتے تھے یہ میلے ہر سال لگائے جاتے تھے جو پورٹوہار کی سرزمین راول پنڈی کے ایک ثقافتی تاریخ کا حصہ بن گئے تھے بعد میں یہاں ایک جدید ہال تعمیر کیا گیا جسے نواب زادہ لیاقت علی خان کی یاد میں لیاقت میموریل ہال کا نام دیا گیا راول پنڈی کے سواحد اور جدید مطلوب سہولتوں سے آراستہ ہال میں بے چماری آدگاری تقریب منعقد ہوئیں جس میں بہت سی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں پھر یہ اسٹیج ڈراموں کا مرکز بن گیا لاہور اور کراچی کے کم و بیش تمام ہی بڑے فنکاروں نے جن میں فلم، ریڈیو، ٹی وی اور اسٹیج کے نام اور فنکار شامل ہیں یہاں ڈرامے کیے ملک کے کئی معروف گلوکار یہاں منعقدہ مختلف تقریبات اور کمرشل شوز میں اپنی آواز کا جادو جگہ چکے ہیں لیاقت باقی سیاسی تاریخ میں بھٹو خاندان کو یہ عزاز حاصل رہا ہے کہ اس تاریخ ساز مقام پر اس خاندان کے افراد نے جن میں ظلپکار علی بھٹو، نصرت بھٹو، مہترمہ بینظر بھٹو شامل ہیں انتہائی کامیاب اور بھرپور جلسے کر کے تاریخ رقم کی اور اب ستائیس جنوری دوہزار چوبیس کو بھٹو خاندان کی تیسری نسل کے چشم و چراغ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو، تیشدہ شیڈیول کے مطابق یہاں جلسہ عام کرنے آ رہے ہیں جو لیاقت باق میں ان کا دوسرا بڑا جلسہ ہوگا پہلا جلسہ مہترمہ بینظر بھٹو کی گیارویں برسی کے موقع پر منقید کیا گیا تھا گیارہ سال پہلے پاکستان ہی کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر آزم کو ستائیس دسمبر دوہتر ساتھ کو جب مہترمہ بینظر بھٹو لیاقت باغ میں جلسہ عام سے خطاب کے بعد اپنی گاڑی میں اسلام آباد کے لئے روانہ ہو رہی تھی انہیں شہید کر دیا گیا تھا بینظر بھٹو کی مبین اور متنازع وسیعت کے مطابق ان کے بعد پارٹی کی قیادت ان کے سابزادے بلاول بھٹو کے سپرد کر دی گئی جو اس وقت محض انیس سال کے تھے اپنی والدہ کی گیارویں برسی کے موقع پر راول پنٹی کے لیاقت باغ میں جلسہ عام کا فیصلہ بلاول بھٹو ہی کا تھا یقیناً اس جگہ سے ان کی جذباتی وابستگی بھی ہے یہاں ان کے نانا نے بھی تقریریں کی جنہیں لیاقت باغ سے محض دین کلومیٹر کی مسافت پر واقع اس وقت کی سینٹرل جیل میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور ان کی ماں کو جلسہ عام میں ہزاروں لوگوں کی حجوم میں شہید کر دیا گیا تو اب سوال یہ ہے کہ کیا بلاول بھٹو عوامی جوش و خروش اور پارٹی کارکنوں کی اتنی ہی تعداد کو لیاقت باغ میں لاکر پنجاب میں پارٹی کو دوبارہ سرگرم اور فعال کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے